بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس میں زفر علی شاہ آپ کا chemistry teacher سٹوڈنٹس آج کی لیکچر میں ہم چپٹر ایٹ ایک سرسائز کو ڈسکس کریں گے ایک سرسائز کے پہلے پورشن میں ہم نے ملٹیپل چارس کوسٹنز کو ڈسکس کیا تھا سیکنڈ پورشن میں ہم نے شورٹ کوسٹنز کو ڈسکس کیا تھا آج کی لیکچر میں ہم نومیریکل پورشن پلس ڈسکرپٹیو یا جس کو ہم لانگ قویسٹنز کہتے ہیں ان کی ڈسکشن ہوگی سٹارٹ لے لیتے ہیں سٹوڈنٹس قویسٹن نمبر ون سے چونکہ نومیریکل پورشن سے ریلیٹڈ ہے قویسٹن میں پوچھا گیا ہے سٹوڈنٹ ہم سے کہ پی ایچ اس سلوشن کا کیا ہوگا جس میں ہمارے پاس 0.0001 مولز کیلشیم ہیڈروکسائیڈ موجود ہو تو سٹوڈنٹس کیلشیم ہیڈروکسائیڈ آئینیزیشن پر کیلشیم آئین میں اور ٹو مولز آف ہیڈروکسائیڈ میں کنورٹ ہو جاتا ہے اب یہ جو 0.001 مولز کی کنسنٹریشن ہے اس میں سے ہیڈروکسائیڈ بھی پریزنٹ ہے اور ہمارے پاس اس میں سے کلشیم آئینز بھی پریزنٹ ہے ہم چونکہ پی ایچ کی بات کر رہی ہیں تو ہم صرف ہیڈروکسائیڈ کو کنسیڈر کریں گے یہاں پر تو ہیڈروکسائیڈ دو ہیں تو کلشیم آئینز کی کنسنٹریشن 1 خاص 10 پورد مائنس 4 سائنٹیفک نوٹیشن میں لکھتے ہوئے اس کنسنٹریشن کو اور پھر ہمارے پاس جو کیلشیم آئینز کی کنسنٹریشن ہے that is 2 into hydroxylین کنسنٹریشن that is 10 پورد مائنس 4 تو اس کانسر آئے گا 2 خاص 10 پورد مائنس 4 مولز اب آپ جانتے ہیں کیونکہ پی ایچ کو calculate کرنے کے لئے ہمیں پی او ایچ کی ضرورت ہے اس کے لئے equation use ہوگا you know that کہ پی ایچ پلس پی او ایچ is equal to 14 اب ہمارے پاس تو پی او ایچ نہیں ہے تو پہلے ہم پی او ایچ کو calculate کریں گے پی او ایچ کے لئے equation ہے students ہمارے پاس the power of hydroxylines is equal to negative log of hydroxylines concentration تو negative log اس پر جب apply کریں گے ہم تو negative log 2 cross 10 power minus 4 اب آپ کو پتہ ہے students کے یہ log rule ہے کہ log a multiplied by log b یا log a b is equal to log a plus log b تو اسی طرح log 2 cross 10 power minus 4 یہاں پر multiplication ہے تو یہ بن جائے گا negative log 2 plus negative log 10 power minus 4 second step میں negative log 2 اپنی position پر آ جائے گا students یہ positive اپنی position پر اب یہ والا negative جو ہے کیونکہ base 10 ہے power minus 4 ہے تو minus 4 اپنی position پر آ جائے گا یہ negative جو ہے یہ log والا negative ہے negative اس کے بعد power base کی طرف آئے گا log rule ہے students minus 4 ہو جائے گا اور log 10 you know that log 10 is equal to 1 اور negative negative multiplication پر positive میں convert ہو جائے گا اب negative log log of 2 is equal to 0.3010 negative sign ہوگا اس کے ساتھ students plus یہ 4 آ جائے گا simply ان دو ویلیوز کو ایڈ کر لیں تو ہمارے پاس جو آنسر آئے گا اس کا 3.699 کا آنسر آ جائے گا this is the value of poh of this solution ہمیں ph calculation کر نی ہے students تو ph plus poh is equal to 14 simple poh کی جگہ پر اس کی value لگائیں 3.699 we need ph تو 3.699 کو right side پر جب ہم لے کر جائیں گے تو یہ 14 سے minus ہو جائے گا negative ہو جائے گا 14 minus 3.699 is equal to 10 power 3 تو the solution جو ہمارے پاس calcium hydroxide کا جس کی molarity ہے 0.0001 mol ہے تو اس کا ph جو ہے that is 10 power 3 10.3 students اب آپ کو پتہ ہی کہ ph اور acidity are inversely related greater than ph اور اس کی acidity جو ہوگی وہ کم ہوگی ہمارے پاس ٹھیک ہے students تو یہ question number first تھا کیونکہ step wise explain کیا گیا ہے question number two کیا ہے students question number two میں ہم سے مانگے گئے ہیں hydrogenine کی concentration اور hydroxylene کی concentration given میں ہمیں دیا گیا ہے the ph of the solution is 4.87 کوئی solution ہے جس میں ph یا جس کا ph ہے 4.87 ہم سے مانگا گیا ہے کہ اس میں hydroxylene کی concentration کتنی ہوگی اور hydrogenine کی concentration کتنی ہوگی students آپ کو equation معلوم ہے کہ ph is equal to negative log of hydrogenine concentration we are calculating hydrogenine concentration to log rules کے مطابق hydrogenine concentration is equal to 10 power minus ph base 10 log جو ہم use کر رہے ہیں ہے this is base 10 تو power جو ہوگا وہ minus ph آئے گا اب آپ کو پتہ ہے کہ ph کی value 4.87 ہے students hydrogenine concentration is equal to 10 power minus 4.87 students consider suppose hydrogenine concentration is equal to x and that x is equal to 4.87 and that x is equal to 4.87 minus 4.87 ہے students اس کے ساتھ minus لگے گا اچھا تو ہم کیونکہ best 10 log use کر رہے ہیں اور log x پر کیونکہ یہ value جو ہے اس پر log apply کریں کریں تو یہ ہو جائے گا log 10 power minus 4.87 log apply ہونے پر آپ کو پتہ ہے جیسے question number 1 میں ہم نے یہ رول پڑھا کہ power جو ہوگا یہ base کی طرف آئے گا اور base پر log apply ہوگا and you know that log 10 کا جو value ہے log apply ہونے کے بعد that is 1 تو log x is equal to power آ جائے گا minus 4.87 کی value ہمارے پاس آ جائے گی students اچھا students ابھی یہاں پر ہم نے log کو ختم کرنا ہے log کیسے ختم ہوگا according to the logarithm rules anti log apply کریں گے ہم تو anti log log x is equal to anti log minus 4.87 کی value پر point missing ہے 4.87 تو اس پر anti log apply ہونے کے بعد ہمارے پاس یہ value آ جائے گی students 0.0000135 scientific notation میں لکھنے سے یہ value بن جائے گی 1.35 cross 10 power minus 5 we considered this value equal to x x is in to affect the hydrogenine concentration تو یہ ہمارے پاس according to the text یہی آنسر ہے hydrogenine کی concentration ہو جائے گی اب simply you know that students for the hydroxaline concentration you know that hydrogenine concentration multiplied by hydroxaline concentration is equal to the water ionization constant which is 1 constant power minus 14 we need hydroxaline concentration hydrogenine concentration left side پر multiplied ہے right side پر یہ جا کر divide ہو جائے گا equation اسی طرح آ جائے گا simple mathematics students یہ آپ کا home assignment ہو گیا پہلے question start سے calculate کریں سمجھنے کی کوشش کریں یہاں تک جب آپ پہنچ جائیں گے calculator اٹھائے اور اس کو calculate کریں take us students question number 2 کا answer کتاب میں موجود ہے وہاں پر پھر اپنے answer کو compare کر لیں what about question 3 question 3 میں کیا مانگا گیا ہے آئیے question number 3 board number 2 پہ کلکولیٹ کرتے ہیں students question number 3 میں ہم سے مانگا گیا ہے کہ calculate the ph کب جب ہمارے پاس potassium hydroxide کی concentration ہوگی 1.0 یا 1.0 لکھنے کی ضرورت ہے نہیں 1 cross 10 power minus 4 بھی لکھ سکتے ہیں آپ 10 power minus 4 بھی لکھ سکتے ہیں آپ 10 power minus 4 بھی لکھ سکتے ہیں that is fine you know that ph is equal to the negative log of hydrogenine concentration ٹھیک ہے students اب ہمارے پاس you know that hydrogenine concentration multiplied by hydroxaline concentration is equal to water ionization constant اب اگر آپ دیکھتے ہیں students ہمیں question میں hydroxaline concentration دی گئی ہے ٹھیک ہے ہم سے مانگا گیا ہے کہ ph calculate کر لے تو ph calculation کے لیے we need the value of hydrogen ions تو hydrogen ions کی calculation کے لیے ہم water ionization constant کی طرف جائیں گے which is equal to hydrogen ion concentration multiplied by hydroxaline concentration تو hydrogen ion کی concentration find کرنے کے لیے hydroxalines کو right side پر divide کریں گے ہم تو equation اسی طرح develop ہو جائے گا 1 cross 10 power minus 14 divided by 1 cross 10 power minus 4 تو ہمارے پاس hydroxaline کی concentration 10 power minus 4 ہے simple mathematics ہے minus 4 اوپر جائے کر plus 4 ہو جائے گا minus 14 plus 4 is equal to 10 minus 10 تو equation اس طرح رہ جائے گا اور اس کی value ہوگی کہ hydrogen ion concentration is equal to 1.0 cross 10 power minus 10 یہ hydrogen ion کی concentration آگئی ہمارے پاس students simply اس پر اب آپ negative log apply کریں گے تو hydrogen ion concentration سے ہم ph کی طرف چلے جائیں گے ph is equal to negative log of hydrogen ion concentration negative log of 10 power minus 10 یہ negative یہ والا ہے اپنی position پر minus 10 power ہے یہ base کی طرف آ جائے گا اور log 10 apply ہونے پر اس کی value 1 رہ جائے گی تو ہمارے پاس اس solution یا اس equation کی کیسے میں the ph of the solution is 10 ٹھیک ہے اور میں نے کچھ در پہلے بھی آپ کو بتا جیا کہ ph اور acidity are inversely related question number 4 میں پوچھا گیا ہے students ہم سے کہ ph calculate کریں hydrogen یا hydroxylines کی concentration ہے 6.7 cross 10 power minus 4 molars اس کی solution کی concentration ہے simple ہے students negative log apply کر لیں اس value پر اب کیونکہ دو values ہیں multiplied ہے تو log a multiplied by log b is equal to log a plus log b تو negative log 6.7 cross 10 power minus 4 is equal to negative log of 6.7 plus کیونکہ میں نے آپ کو بتا دیا log rule ہے یہ plus ہوں گے minus log 10 power minus 4 اب students اس پر جب negative log apply ہو جائے گا 6.7 پر اس کی value ہے 0.8241 plus اپنی position پر یہ minus 4 base کی طرف جب آئے گا تو اس کا minus اور اس کا minus multiply ہو کر plus ہو جائیں گے میں نے single step نہیں کیا ہے کیونکہ اس سے پہلے یہ step میں explain کر چکا ہوں تو 4 ہو جائے گا اب 4 minus 0.8241 the answer is pH is equal to 3.17 ٹھیک ہے students this is the answer to question number 4 what about question number 5 آئیے explain کرتے ہیں question number 5 میں ہمیں hydroxylines کی concentration دی گئی ہے students اور کہا گیا ہے کہ calculate the pH of the solution you know you know that hydrogenine concentration is multiplied by hydroxylines concentration is equal to 1 cross 10 power minus 14 اب ہمیں concentration دی گئی ہے hydroxylines کی ہم نے hydrogenine concentration کو find کرنا ہے تو simply students hydroxylines left side پر multiplied right side پر جا کر یہ divide ہو جائیں گے تو hydrogenine concentration is equal to 1 cross 10 power minus 14 divided by 0.5 اب calculate تو اس سے ہمارے پاس 6.67 cross 10 power minus 14 کی value آئے گی hydroxylines کی وجہ سے ہم نے hydrogenines کی calculation کی اب hydrogenine is equal to 6.67 cross 10 power minus 14 hydrogenine کی concentration آگئی ہے ہمارے پاس students that is 6.67 cross 10 power minus 14 اب negative log اس پر ہم apply کریں گے pH is equal to negative log of hydrogenines تو negative log apply ہونے سے students جیسے کچھ دیر پہلے میں نے آپ کو بتایا دیا کہ log a b is equal to log a plus log b log a ka portion plus log b ka portion تو negative log of 6.67 is equal to 0.8195 plus یہ دونوں minuses plus ہو جائیں گے plus 14 تو simply اس figure کو آپ 14 سے minus کر لیں you will get 13.18 according to the text 13.2 round off کر لیں 1 ہے this is greater than 5 تو یہ 2 ہو جائے گا ٹھیک ہے students تو اس portion میں ہم نے 5 numericals discuss کی ہیں important ہیں exam point of view سے try to learn these numericals پھر آپ کو خود بخود یاد ہو جائیں گے جب آپ سیکھ لیں گے concept سیکھنے کی کوشش کریں board number 3 for students descriptive questions long questions یہ ان کی discussion کرتے ہیں students long question portion کو discuss کرتے ہیں paper میں تقریباً اس question کے 9 marks ہوتے ہیں parts اگر آ جائیں تو distribute ہوتے ہیں marks اس chapter میں جو questions دیئے گئے ہیں ان میں بھی parts موجود ہیں question number 1 کا ہے کیا پوچھا گیا ہے کہ what are the brownstone and lowry acids انہوں نے کیا concept دیا تھا ہم نے 3 concepts پڑے تھے iranious concept جس میں hydrogen or hydroxoline کی بات تھی when water is used as a medium اس کے بعد ہم نے brownstone and lowry کی بات تھی جس میں proton acceptance اور donation کی بات تھی کہ جو substance proton دے گا وہ acid ہوگا یا base ہوگا اور جو accept کرے گا وہ acid یا base ہوگا اور آخر میں ہم نے Lewis concept پڑا تھا یہاں پر brownstone concept کی بات ہے تو brownstone acid or bases کون سے substances ہیں students example ہے ہمارے پاس HCL اب HCL جب ionize ہو جاتا ہے students تو یہ ہمیں دے گا hydrogen positive hydrogen hydrogen positive co students ہم proton بھی کہتے ہیں کیونکہ اگر hydrogen atom وہ ہمارے پاس اور اس سے electron نکل جائے ایک proton ایک electron وہ electron جب نکل جائے تو simple proton ہی رہ جائے گا تو اس کو ہم proton کہتے ہیں اب HCL is a bronzed lowry acid why because it produces proton اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں ایمونیا کی وضاحت کریں جس میں nitrogen پر ایک lone pair of electron present ہے reaction پر یہ convert ہو جائے گا ایمونیا سے ایمونیا مائن میں ٹھیک ہے NH3 neutral سے NH4 positive میں convert ہو جائے گا اب ایمونیا نے proton accept کیا ہے برانس برانسلیت لوری کنسپٹ کے مطابق وہ سبسٹانسز جو پروٹان ڈونیٹ کرتے ہیں they are acids اور جو پروٹان accept کرتے ہیں students وہ بیسز ہیں تو یہاں پر آپ نے دیکھا chemical reaction کی helps ہے کہ HCL نے proton ڈونیٹ کیا acetic acid proton ڈونیٹ کرے گا nitric acid proton ڈونیٹ کرے گا they all are acids پھر اس کے بعد nitrate sulphate chloride iodide bromide fluoride یہ سارے proton accept کرتے ہیں which are basic in nature ڈونیٹ تو یہ اس question میں examples مانگے گئے ہیں اور وضاحت مانگی گئی ہیں جو کہ آپ کے ساتھ discussion کی گئی ہے جسٹ میں نے آپ کو concept دے دیا part b میں پوچھا گیا ہے کہ ہمیں acid base pairs دیئے گئی ہیں کہ ان میں سے conjugate acid کونسا ہوگا conjugate base کونسا ہوگا simple students acetic acid جب water کے ساتھ reaction کرے گا تو acetic acid چونکہ acid ہے stronger acid than water تو یہ convert ہو جائے گا students acetate آئین میں اور hydronium آئین میں اب acetic acid is an acid اس کا جو negative part بنے گا acetate this is the conjugate base of weak acid acetic acid acid conjugate base اب اس نے as a base action کیا ہے water پروٹون accept کیا ہے تو یہاں پر hydronium آئین میں water convert ہو گیا ہے اب now hydronium آئین is acting as an acid this is weak base the conjugate acid pair of water is hydronium which is stronger this is weak acid acetic acid the conjugate base pair of acetic acid is stronger so students stronger so students or stronger base کی formation پر دونوں reactive زیادہ reactivity ہونے کی وجہ سے سے یہ دوبارہ پس میں reaction کریں گے اور convert ہو جائیں گے acetic acid میں اور water میں تو اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ acetic acid کی ionization water میں زیادہ نہیں ہوتی کیوں نہیں ہوتی reason آپ کے سامنے ہیں students اس لئے acetic acid is considered as weak acid تو اس میں سے acid کا جو negative part بنے گا students that is conjugate base of the acid اور base کا جو positive part بنے گا that is the conjugate acid of that base weak کا strong بنے گا اور strong کا weak بنے گا students اس question میں part b میں یہی بات تھی explanation آپ کو chapter میں دی گئی ہے question number 2 میں ہے what is buffer solution buffer action and how it resists change in pH students buffer solution ہم ہر اس solution کو کہتے ہیں جو کہ change in pH کو resist کرے گا allow نہیں کرے گا لیکن یہ یاد رکھیں students topic میں ہم نے وضاحت کی تھی کہ pH of the buffer exactly اسی point پر maintain نہیں رہے گا جیسے اگر ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی solution کا pH ہے 9 اور اس میں ہم acid base add کر لیں تو اس کا pH exactly 9 نہیں ہوگا within arrange ہوگا اگر ہم نے acid 8 کیا ہے تو 8.5 8.6 8.7 تک چلا جا سکتا ہے possibility یہ ہے لیکن exactly اس پہ کار کمنٹین نہیں رکھے گا اب buffer solution ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس بنے گا weak base سے اور اس کے salt سے salt کیسے بنے گا اس کا salt with strong acid یا ہم کہتے ہیں کہ weak acid سے اور اس کا salt with strong base کیسے سٹوڈنٹس جب ہم use کریں گے base کو basic buffer ہم بنا رہے ہیں weak base ammonium hydroxide ہے اس کا salt ہوگا کس کے ساتھ strong acid this is weak acid اس کا salt بنے گا strong base سٹوڈنٹس which is in this case sodium hydroxide یہ buffer solution ریزیسٹ کیسے کرے گا buffer action جس کو ہم کہتے ہیں simple students اگر آپ کے پاس mixture میں یہ موجود ہے acetic acid کی ہم وضاحت کرتے ہیں تو جب آپ باہر سے hydrogen ions add کر لیتے ہیں باہر سے hydrogen ions تو solution میں ہمارے پاس acetate ion present ہوتے ہیں وہی acetate ions hydrogen ions کے ساتھ reaction کر کے acetic acid میں موجود ہے اگر ہم باہر سے hydroxyl ions add کرتے ہیں تو hydroxyl ions کی addition سے acetic acid جو ہوگا اس کے ساتھ reaction کرے گا acid ہے hydroxyl ion strong base ہے neutralization ہو جائے گی اور water کی formation ہو جائے گی ٹھیک ہے students تو pH of the solution maintain رہے گا اس کو ہم buffer action کہتے ہیں پھر اسی question میں آپ سے مانگے گئے ہیں کہ what are the applications of buffer buffer solution کیا ہوں گے سب سے the most important application of the buffer solution is the pH of the blood but ہماری باوڈیز میں pH تقریبا 7.4 ہے slightly alkaline ہے اس کو proteins کی properties effect کر سکتی ہیں ہو سکتی ہیں بلکہ pH سے تو جو ہماری باوڈیز میں ایک مختلف chemical reaction digestive system میں respiratory system میں ہو رہے ہیں یہ سارے reactions یہ proper pH dependent ہیں اگر pH آگے پیچھے ہو تو اسے انسان کی زندگی خطرے میں پڑ سکتی ہیں question number two میں اس کی بات تھی students question number third میں leveling effect کا پوچھا گیا ہے تو students جب ہم کسی acid کو پانی میں dissolve کرتے ہیں when water is used as a solvent جیسے acetic acid nitric acid ہے sulfuric acid اور آخری acid میں لکھ رہا ہوں perchloric acid HClO4 یا اس کے ساتھ HCl بھی لکھتے ہیں تو students جو پانچ acids آپ کو بتائے گئے ہیں یہ سارے acids جب water میں dissolve ہوں گے تو ان سب نے hydronium کی production کرنی ہے اب hydronium is strong conjugate acid acid of weak base water تو hydronium acetic acid کی case میں بھی ہوگا nitric acid sulfuric acid اور HCl تو اس سے ہمیں water کی strength کا پتہ نہیں چلتا sorry اس سے ہمیں acid کی strength کا پتہ نہیں چلتا students تو اس لیے ہم acid کی strength کو find کرنے کے لیے کوئی اور solvent use کرتے ہیں normally glacial acetic acid use ہوتا ہے acetic acid acetic acid میں acids کو ionize کیا جاتا ہے تب ان کی strength کا اندازہ ہو جائے گا تو جب ہم اس کی strength کو دیکھتے ہیں تو سب سے stronger according to the textbook جو نکل کے آتا ہے that is perchloric acid HClO4 ٹھیک ہے students تو کیسے ان سب سارے chemicals کی ان سارے acids کی acidity کا ایک level آ جاتا ہے solvent جب water میں use ہو تو اس phenomenon کو ہم leveling effect کہتے ہیں students جو کہ آپ کے ساتھ کتاب میں اور lectures میں complete detail کے ساتھ discuss کیا گیا ہے اس کا part b جو ہے relation between k a and k b calculate کریں آپ کو پتا ہے k a is acid ionization constant اور k b is base ionization constant یہ یاد رکھیں students ہم صرف weak acids اور bases کے لئے calculate کرتے ہیں جب ہم weak acids لے لیتے ہیں اور اس کو water میں dissolve کرتے ہیں students تو وہ hydronymine اور hydroxaline میں convert ہوگا اب اس equation کے لئے ہم کیسی اگر لکھیں equilibrium constant ہے تو product اوپر آجائے گا اور reactants ہوگی یہ نیچے آجائیں گے hydronymine concentration یا hydrogenine concentration is multiplied with hydroxaline concentration کی پر وکر مال ویدیوید پر ویدیوید پر ملید لے ٹرم ملید پر ملید پر ملید کانسٹریشن divided by the concentration of that acid اب دو کانسٹنٹس جب ملٹیپلائی ہو جاتے ہیں اسے ایک تھرڈ کانسٹنٹ آئے گا جس کو ہم ایسرڈ آئیونیزیشن کانسٹنٹ کے اے کہتے ہیں which is equal to hydrogen ion کانسٹنٹریشن ملٹیپلائیڈ بائی ہیڈروکسل آئین کانسٹنٹریشن ڈیوائیڈ بائی ایچ اے تو سٹوڈنٹس اس میں سے ہم نے ایسرڈ آئیونیزیشن کانسٹنٹ کی کلکولیشن کی اس کے بعد بیس آئیونیزیشن کانسٹنٹ کی کلکولیشن ہے وہ تو جب ہم کر لیں گے مطلب ہو جائے گا تو اسی طرح کی ایکویشن ڈیوالپ ہوگا پھر آپ نے کلکولیشن ریلیشن فائنڈ کرنا ہے تو ک اے ملٹیپلائیڈ بائی ک بی دونوں کر لیں تو آپ کے پاس کٹنگ ہوگی اور صرف ہائیڈروکسل اور ہائیڈروڈین کی کانسٹنٹریشن رہ جائے گی which is equal to k w ٹھیک کسٹنٹس تو اس قویسٹن میں اس کے پارٹ اے میں ہم نے لیولنگ ایفیکٹ کو ڈسکس کی اور پارٹ بی میں ریلیشن بیٹوین اے اور بی قویسٹن نمبر فور میں کیا ہے سٹوڈنٹس آئیے بورڈ نمبر ون پہ دیکھتے ہیں سٹوڈنٹس قویسٹن نمبر فور میں کیا پوچھا گیا ہے پارٹ اے میں ہے کہ what are amphoteric substances کتاب میں ورڈ استعمال کیا گیا ہے کہ what is meant by the term amphoteric اور اس کے ساتھ ساتھ examples مانگے گئے ہیں تو یا الفاظ change ہو سکتے ہیں question کے what are amphoteric substances یا how will you define amphoteric substance with examples تو amphoteric substance تو ہم اس کو کہتے ہیں سٹوڈنٹس کے جو acids کے against action کرے as a base اور bases کے against action کرے as an acid simple example ہم اس کی کیس میں water کا لکھتے ہیں کہ water is an amphoteric substance بعض metals جو ہیں ان کے oxides بھی amphoteric in nature ہیں جیسے aluminum کا oxide ہے al2o3 that is amphoteric in nature ٹھیک ہے سٹوڈنٹس تو اس کیس میں water کی وضاحت ہے تو water is acting as an amphoteric substance اس کو جب ہم HCL کے ساتھ react کرواتے ہیں تو HCL ہم کہتے ہیں سٹوڈنٹس کہ acting as an acid proton donate کرے گا تو water کو hydronium ion میں convert کر لے گا اور fluoride ion کی formation ہوگی اس کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہاں پر water is acting as a base اگر ہم کہتے ہیں کہ water acid ہے HCL بھی acid ہے تو HCL strong acid ہے وہ proton donate کرے گا water weak acid ہے وہ proton accept کرے گا تو proton acceptance is the property of bases اسی طرح اسی طرح یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں water کو جب ہم ایمونیا کے ساتھ react کرواتے ہیں ایمونیا میں نائٹروجن کے ساتھ lone pair of electron موجود ہے سٹوڈنٹس اب water بھی بیس ہے ایمونیا بھی بیس ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ ایمونیا is more basic یا strong بیس ہے water سے تو پھر water will act as acid اور کیا کرے گا ایمونیا کو proton donate کرے گا تو جب ایمونیا کو proton donate کرے گا تو ایمونیا کو ایمونیا میں میرے convert کرے گا water اور پھر hydroxyl میں convert ہوگا ٹھیک ہے students this is the reaction یا this is the nature of water as an amphoteric substance اس کے بعد part بھی میں پوچھا گیا ہے students کے in terms کو explain کرو یا define کرو what is what is pka pka is the acid ionization constant جب ہم ka negative log لے لیتے ہیں تو اس سے ہمارے پاس pka آ جائے گا greater the value of ka stronger will be the acid اور pka کی value جتنی کم ہوں گی acid کا strength اتنا زیادہ ہوگا and same is the case with the pkb kb is the best ionization constant and pkb جب ہم negative log لیں گے base ionization constant کا تو pkb میں convert ہو جائے گا وضاحت ہو گئی ہے chapter میں students اور آخر میں جو part c ہے water ionization of water کی وضاحت کریں ionization constant کی terms میں اور اس basis پر پر pH اور pH کو use کر کے ہم water ionization constant کی calculation کریں گے یہ merical portion میں بھی بار بار آپ کو بتایا گیا students کہ hydrogen ion concentration multiplied by hydroxyl ion concentration is equal to 10 power minus 14 in terms of negative log in پورے question پر جب ہم negative log apply کر لیں گے to pH plus pOH is equal to 14 water ionization constant کی وضاحت ہے اس کی detail آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہے chapter میں question number 5 part a میں پوچھا گیا students what is salt hydrolysis or categorized salts on dissolution جب solution بن جائے گا salts کا تو aesthetic solution دے گا ہمیں basic دے گا neutral دے گا اس کی بیعث پر ہمیں کہا گیا ہے que salts کو categorize کرے students simple example میں آپ کو دے سکتا ہوں اس case میں sodium chloride کا sodium chloride water میں dissolution پر salt hydrolysis students hydro means water and lyses means splitting یا breaking تو water کو جب یہ split کرے گا تو ہو جائے گا ہمارے پاس sodium آئین chloride اور اس کے ساتھ hydrogen آئین اور hydroxyl آئین ٹھیک ہے students تو chloride آئین جو ہے یہ conjugate base ہے acid کا HCl کا تو یہ hydrogen آئین کے ساتھ reaction کر کے HCl hydroxide جو ہے sodium آئین کے ساتھ reaction کر کے sodium hydroxide بنائے گا ہمیں تو مطلب یہ ہے students discussion سے solution میں hydroxyl آئین بھی پریزن ہے جو کہ strong basic ہے hydrogen آئین بھی پریزن ہے جو کہ strong acidic ہے تو solution ہمارے پاس اسی سے بنے گا کون سا neutral solution بنے گا بعض وقت ہمارے پاس salt جب بن جاتا ہے یا acid اور base سے start لے لیتے ہیں جب ہمارے پاس acid weak ہو اور base strong ہو ہوتا ہے جیسے base ammonia acid strong ammonium chloride weak acid کی case میں acetic acid weak strong base sodium hydroxide sodium acetate سے بنے گا اور strong acid اور base کی case میں HCl and sulfuryric acid and potassium hydroxide یا sodium hydroxide اس کی وضاحت salt hydrolysis کے chapter topic میں موجود ہیں part b کا part one جو ہے that is conjugate acid اور bases ان کے لئے find کرے کہ ان میں سے جیسے per cloric acid ہے اس کا conjugate base ion جو ہوگا c low negative ہوگا اسی طرح cyanide ion بنے gah HCN سے carbonate ion سے carbonic acid carbonate bicarbonate and carbonate ion and ammonium is the conjugate acid of weak base ammonia یہ آپ جانتے ہیں انشاءاللہ آپ chapter کو تقریبا پورا آپ نے study کیا ہے آپ ان کو کر سکیں گے classify the following as acids and bases اس میں سے acids کون سے ہیں جو electron pair کو accept کریں جیسے boron trifluoride ہے this is Lewis acid ammonia electron pair donor that is Lewis acid abece students boron trifluoride electron pair کو accept کرے گا Lewis acid ammonia electron pair کو donate کرے گا Lewis base اس کے بعد ammonium i proton donate کرے گا acid silver iron electron accept کرے acid calcium oxide oxydine basic in nature اسی طرح یہ باقی جو groups دیے گئے ہیں ان کو آپ خود calculate کریں انشاءاللہ you will get the correct answer classify as Lewis acids and bases ان میں سے کوئی لویس acids ہیں اور bases ہیں سب سے پہلے اس question کو solve کرنے کے لئے students آپ کو تین concepts of acids and bases یاد ہونے چاہئے جہاں پر Hydrogen Hydroxaline کی بات ہوگی Electron Pay Acceptance Donation کی بات ہوگی اور Proton Donation اور Acceptance کی بات ہوگی ٹھیک students آج کی lecture میں ہم نے exercise کو ڈسکس کیا انشاءاللہ next lecture میں نئے topic کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک اللہ حافظ